اسلام علیکم پیارے بچوں ہم great caliphs of islam کی comprehension کریں اور آج ہم اس میں کریں گے what is a synonym synonym is a word having the same or nearly the same meaning as another word or phrase synonym وہ لفظ ہوتا ہے جس کے تقریباً ایک جیسے یا ویسے ہی meaning ہوتے ہیں کسی دوسرے word کے ساتھ یا phrase کے ساتھ جیسے آپ دیکھیں کہ kids کو children بھی کہتے ہیں بچوں کو اور اسی طرح جو توفہ ہوتا ہے اس کو انگلیش میں gift بھی کہتے ہیں present بھی کہتے ہیں تو kids اور children synonyms ہیں اور gift اور present آپس میں synonyms ہیں کیونکہ ان words کے meaning similar رہے ہیں اسی طرح اب ہم آپ کی جو ہے book اس میں examples دی ہوئی ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں کچھ words دی ہوئے ہیں جو underlined words ہیں ان کی جگہ ہم نے synonyms لکھنے ہیں پہلا word ہے like like کا معنی ہوتا ہے same similar ایک جیسا siblings کہتے ہیں بہن بھائیوں کو costly کہتے ہیں کیمتی اور اللہ اللہ میرا اور آپ کا رب ہے جس نے اس دنیا کو بھی بنایا اور ہمیں بھی بنایا ہے his uncle has a house similar to fessels اس کے چچا کا گھر بالکل فیصل کے گھر جیسا ہے تو similar to کی جگہ کے آئے گا شاباش like تو similar to کا like synonym جو ہے وہ like ہے next example ہے i love my brother and sister مجھے اپنے بھائی اور بہن سے محبت ہے تو brother and sister کی جگہ کے آئے گا siblings sentence ہے he bought dresses which are very high in price اس نے bought خریدے dresses پوشاک which are very high in price جن کی کیمت بہت زیادہ ہے تو جو کیمتی چیز ہوتی ہے اس کے لئے ہم costly بھی بولتے ہیں تو اس کا synonym ہوگا costly he bought dresses which are costly جو کیمتی ہیں he who made the world is the creator of everything تو میرا اور آپ کا اور اس دنیا کے بنانے والا کون ہے وہ ہے اللہ اللہ is the creator of everything تو پیارے بچوں اللہ نے ہمیں صرف بنایا ہی نہیں بلکہ ہمارے لئے ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کے الفاظ ہیں تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے انگلیش پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے میرا اور آپ کا رب کیسا ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں اس کو وہ ہمیں جانتا ہے ہمارے دلوں کے خیالات بھی جانتا ہے اور ہمیں اپنے رب سے محبت کرنی ہے وہ اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں